آداب محترم ناظرین آپ تمام کا ڈی ٹی وی نائن میں خیر مختم ہے بند کیچمنٹ ایریاز میں سیلاب کے بعد جیہ اچ ایم سی کے عہد داران نے تمام عوام سے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی گزارش کی ہے ملک پیٹ ایم لے احمد بن عبداللہ بلالہ نے تمام بارز سے متاثرہ علاقوں کا جیہ اچ ایم سی کے عہد داران کے ساتھ دورہ کیا بتایا گیا کہ متاثرین کے لیے محفوظ شلٹر زونز کا بھی انتظام کیا جارہا ہے پیش ہے ڈی ٹی وی نائن کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ ہماری ساگر کے آٹھ اور عثمان ساگر کے چھے گیٹ آرڈی کھول چکے ہیں پانی ندی کے اندر کافی بڑھ چکا ہے بخار آباد کے اوپر پیڈکشن یہ ہے کہ وہاں پر بارش اور زیادہ ہوگی وہ اسٹریج میں بارش زیادہ ہوگی رنگہ ریڈی اور بخار آباد میں تو ہماری ساگر اور گنڈی پیٹ عثمان ساگر دونوں میں ان فلو بڑھیں گا تو اور گیٹ آنکھ کھولنے کے امکانات ہے اگر پانی کا فلو بڑھا لہذا گھروں کے اندر کئی گھروں کے نچے کے لائن کے تحریباً دو لائنوں کے گھروں کے اندر پانی آ چکا ہے ہم یہاں پھر کر بور رہے ہیں کہ اب خالی کرو شفٹ ہو جاؤ دوسری جگہ کے اوپر پانی کم ہو گیا بعد پھر واپس آ سکتے لیکن گھروں کے ساتھ ساتھ جان بھی جائیں گی اگر پانی بڑھ گیا تو تمام لوگوں کو پھر کے ہم نے یہ تاقیت کی ہے کہ امیڈیٹلی خالی کرو کچھ لوگ خالی کر دیئے کچھ لوگ سٹابن ہے خالی کرنے میں دیری لگا رہے اس لئے ہم پھر کر بولے ہیں کہ امیڈیٹلی خالی کر دیا جائیں سر نمسینڈینا پھر جائن تھنڈی نینو ڈیپٹی کامیشنر ملک پیٹ سرکل جی ایچ ایم سی اکڑا چادرگٹ پکنا چند پریڈ جن دی بریڈجیز اگرہ میں مو اننامو اکڑا الموسٹ ایوالا 14 گیٹس اوپن جی ایڈم جی رگن دی اوسمان ساگر آر گیٹ لوں ایم آنس ساگر pathway gate only 5 o o o get the water level open 8 o o change of Qsec water Michi and Chisne bar